جن کی نبوت اتن عالمی ہو آپ مدینہ سے باہر نکلے ایک ہرنی بندی ہوئی کھڑی کہلنے کی یا رسول اللہ ہم نے ادھر ادھر دیکھا آواز کہاں سے آرہی ہے بچہ سامنے آدمی کو کوئی حیلی یا رسول اللہ درد بھری آواز آپ نے پھر آگے ہوکے دیکھا کوئی نہیں تیسری مرتبہ یا رسول اللہ اب جو دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی بندی ہوئی کھڑی اب ہمیں کیا بات ہے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لائے ہے اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں بچوں کو دودھ بلا کے واپس آ جاؤں آپ نے کہا اگر تو نہ آئی تو پھر ان کا پھر مجھے وہ عذاب ہو جو ٹیکس لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے مجھے وہ عذاب ہو جو تاوان لینے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے آپ نے اس کی رسی کو چھوڑ دی اور وہیں کھڑے ہوئے ہرنی شلانگیں مارتے ہوئی تھرہ کی پہاڑیوں میں غائب ہوگئے آپ کھڑے رہے ہیں تھوڑی دیر گزری تو ہرنی دوڑتے ہوئی واپس آ رہے ہیں گردم کو آگے کیا آپ نے بان دیا اسے بکری کو ہرنی کو پتا ہے کہ چھوڑی چلنی ہے میرے بھائیوں آج مسلمان کہتا ہے اگر میں نبی کے طریقے پر دکان کروں گا تو میری تو دکان کا نقصان ہو جائے گا اے رہے بدبخت تیرے سے تو وہ ہرنی اچھی ہے کہ جو جان قربان کرنے کے لیے آ رہی ہیں کہ میں مر جاؤں نبی کے فرمان پر لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے ہماری تجارت اسلام پہ نہیں چل سکتا ہے افسر کہتا ہے میرا محکمہ حضور کے طریقے پر نہیں چل سکتی وزیر کہتا ہے میری وزارت حضور کے طریقے پر نہیں چل سکتی ارے میرے بھائی موت تجھے بھی لے جائے گی اور تیری وزارت کو بھی لے جائے گی اور موت تجھے بھی لے جائے گی اور تیری تجارت کو بھی لے جائے گی اینما تکونو جد رکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ بھاگو کہاں بھاگو گے میرے موت کا پنجہ تمہاری گردن میں آکے رہے جب موت پنجے گاڑے گی تو دیکھے گا کہ سارے تعویز جونیں بیکار ہوکے رہ جائیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وعنتم حین اذن تنظرون ونہن اقرب علیہ منکم ولیکن لا تبصرون فلولا انکنتم غیر مدینین ترجعونہا انکنتم صادقین اے بادشاہ بلاؤ اپنی فوجوں کو تیری جان بچا سکیں اے غزیر صاحب بلاؤ اے تاجر صاحب بلاؤ اے ڈاکٹر صاحب بلاؤ ساری کائنات کے انسانوں کو بلاؤ اور میری موت کو ٹال کے دکھاؤ نہیں میرا عمر اتر چکا ہے اور تجھے اب اٹھایا جائے گا تیری خوشی کے ساتھ یا تیری غمی کے ساتھ اب تجھے اٹھا کے کھینچا جائے گا اخرجو انفسکم جان نکالو اب فرشتوں کے ضربیں اور فرشتوں کے کوڑے اور فرشتوں کے گرف میرے بھائیوں نظر نہیں آتے لیکن رسول اللہ کی سچی خبریں ہیں آج امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غافل ہو کا چل گئی ہم سے تو ہرنی اچھی تھی جو جان قربان کرنے کے لئے آگئی اتنے میں وہ صحابی آیا آپ نے عرض کیا بھائی میری ایک درخواست مانو گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پر آپ کے ماں باپ قربان آپ درخواست آپ امر فرمائیے آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہرنی مجھے دے دو آپ پر قربان آپ لے لیجئے آپ نے ہرنی کو لیا گردن سے رسہ نکالا تجات شریعہ اپنے بچوں کے پاس تو آزاز ہرنی بھاگتے ہو جا رہے ہیں اس حدیث پر ہرنی کو تو اعتبار ہے لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے میں سچ بولوں گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی میں صحیح تولوں گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی میرا کانٹا صحیح تولے گا تو مجھے بچت نہیں ہوگی سچ پر ہرنی کو تو یقین ہے